دیس ویدیس میں وی وی آئی پی جلے کے روپ میں ہمیشہ چرچہ راجنیتک روپ سے چرچہ میں بنے رہنے والی لوگ سبھا سیٹ رائیواریلی سے انڈیا گڑ بندھن کانگریز کے پرتیاسی راہل گاندھی کی جیت کی چرچہ کے بیچ رائیواریلی جلے کا ایک ایسا دکندار چرچہ کا بھی سے بنا ہوا ہے جو لوگ سبھا چناؤ پرچار کے دوران چرچہ میں آیا تھا کیونکہ اپنے چناؤ پرچار کے لیے رائیواریلی پہنچے راہل گاندھی نے اس یوہ نائی کی دکان پر رکھ کر اپنے داڑھی سٹ کروائی تھی تب ہی سے اس دکان کی چرچہ رائیواریلی سمیت دیس ویدیس میں ہو رہی تھی آج جب چناؤ پرنام آئے تو انڈیا گڑ بندھن کانگریز کے پرتیاسی راہل گاندھی نے بھاری متوں سے جیت حاصل کی تو ایک بار پھر یا یوہ دکاندار رائیواریلی سمیت دیس ویدیس میں چرچہ کا بھی سے بنا ہوا ہے دراصل رائیواریلی جلے کیر سرینی تھانا چھیتر انترگت بردرہ گاؤں کے رہنے والے متن کمار لال گنچ قصبے کے برجین نگر میں نیو ممبا دیوی ہیئر کٹنگ کے نام سے اپنی ایک چھوٹی سی سیلون کی دکان چلاتے ہیں متن کے مطابق پردن کی بھانت سولہ مائی کو بھی وہ اپنے کاریگروں کے ساتھ اپنے سیلون میں موجود تھے تب ہی اچانک راہل گاندھی کا کافلہ آ کر ان کی دکان کے سامنے رکا اور راہل گاندھی ان کے سیلون میں پہنچ گئے اچانک اپنی دکان پر راہل گاندھی کو دیکھ متن ہڑ بڑا آ گئے جب تک وہ کچھ سمجھ پاتے تب تک راہل گاندھی نے ان سے نام پونستے ہوئے کہا کہ ہماری داڑھی بڑھ گئی ہے اسے ٹرم کر دو تو متن نے ان کی داڑھی کو ٹرم کیا اس کے بعد انہوں نے جیب سے نکال کر ہمیں ایک ٹافی کھانے کو دی آگے کی جانکاری دیتے ہو بتاتے ہیں کہ جب سے راہل گاندھی ان کی دکان پر آئے ہیں تب سے ان کی گراہ کی پہلے کی اپیچھا زیادہ ہونے لگی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اتنا بڑا نیتا چھوٹی سی دکان پر داڑھی ٹرم کروانے آیا تھا ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کا مند کہتا ہے کہ اب جب وہ چناؤں گھیت گئے ہیں تو اب وہ ایک بار پھر سے ان کی دکان پر جرور آئیں کیونکہ جیت کے بعد ان کے ساتھ ایک سل فی لینا چاہتے ہیں ہمارا نام ہے میتھن کمار گاؤں ہمارا بردر ہے سالینی کباس یہاں لال گن بیسوارہ ہماری دکان ہے 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 نیو مومبادی بھی ہیرکٹنگ چاہی ہے آپ یہاں سیلون چلاتے ہیں چناؤں پرچار کے دوران آپ کی دکان پر راحل گاندھی سیونگ کروانے آئے تھے جی کیسا محسوس کر رہے تھے آپ اس سمیں سر ہم تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اور اچانک آ گئے اور اچانک آ گئے تو ہمتز نے بڑے نیتا اور ہماری خطیق دکان ہے ہم تو غم ہو گئے ان کے آنے کے بعد آپ کی دکان پر کسٹمر کی سنکھیاں میں بڑھوتری ہوئی آپ کے کاروبار میں ہے ہماری دکان میں کارک بڑا ہے اچھا وہ جب آئے تھے تو کون سی کٹنگ میں سیونگ کروائی تھی اور کیا کیا کروایا تھا کٹنگ نہیں وہ جب آئے تو ہمچے بولے ہماری داڑھی تو ٹریم گنگا ٹریمر وغیرہ پوچھیں ان نے ایک نمبر لگا کے داڑھی کون سی اسٹائل میں کٹ پائی تھا ارے وہ یہ آئی جب آپ کی دکان پر وہ آئے تھے تو آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ نہیں 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 آج چناؤ کے نتیجے آ رہے ہیں اور راہل گاندھی بڑھت بنائے ہوئے جیت رہے ہیں جیتنے کے بعد اگر آتے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا کریں گے سر جی ہمیں اور خوشی ہوگی بھائی اب بن رہے ہیں اور جب وہ آپ کی دکان پر آئے تھے تو انہوں نے آپ سے کیا کیا پوچھا تھا کن مددوں پر بات کی تھی ہمارے پاس آئے اور بات چیت ہونے لگے کٹنگ وغیرہ پوچھے لگیا جو کٹنگ چل رہی ہے کون سی پوشٹر میں لگیں اسے بتا رہے تھے سر میں آگ لگانے والا ویڈیو دیکھے ہو دیکھیں دراما ہے لگاتے جاتے ہوگی حضرے تھے اور کیا بات ہوئی تھی بس ایک بات ہونے انگنی ویر کے بارے ہم نے بولا ہم نے بولا جو بچے دوڑ رہے ہیں جو کم سے انہوں نے پرمان انٹکر دیا جائے بولے ہماری سرکار آئے گا اب آپ کی بار اگر آتے ہیں تو کیا کہیں گے ان کے لئے سر جی یہی جو کہیں یہ یہ دکان آپ کتنے ورسوں سے چلا رہے ہیں یہ ہماری دکان ہے دوہزار بیس سے دوہزار بیس سے آپ دکان یہاں پہ ہماری دوہزار اکیس اینڈنگ سنچالیت کر رہے ہیں اس دوران راہول گاندھی سے پہلے کوئی بھی نیتا آیا تھا جین کوئی نیتا